مسجد اقصہ ہمارا قبلہ اول ہے مسلمانوں پر اس کا حق ہے دنیا اسرائیل کو جنگی جرائم کا مرتقب قرار دے پاکستان کا آج بھی موقع وہی ہے جو قائد عاظم کا تھا سربراہ مولانا فضل الرمان کی غیر ملکی میڈیا کی نمائندگان سے گفتگو کہا فلسطینیوں نے دو ریاستی حل کو مسترد کر دیا ہے پاکستان حکومت مجاہرین کو فلسطین جانے کی اجازت دے پاکستان پیپلز پارٹی کو کسی الیکشن پر لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا ہے مگر لیول پلینگ فیلڈ ہو یا نہ ہو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ الیکشن جیتے ہیں جیالا میر ہوگا جیالا سی ایم ہوگا اور جیالا وزیر اعظم بھی ہوگا لیول پلینگ فیلڈ ہو یا نہ ہو پیپلز پارٹی انشاءاللہ الیکشن جیتے گی پہلی بار وزیر اعظم وزیر اعلا سندھ اور میر کراچی جیالا ہوگا بلاول بھٹو کا بڑا دعویٰ کہتے ہیں ذمہ داری لے رہا ہوں مل کر ملک کی قسمت بدل دیں گے ہمیں کسی بھی انشاءاللہ الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی آئندہ انتخابات میں ہر سیاسی جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے الزامات کی سیاست کی وجہے مل کر عوامی مسائل حل کرنے ہوں گے عام انتخابات میں عوام اپنے پسندیدہ نمائندوں کو منتخب کریں قائد مسلم لیگ نون نواز شریف نے سیاسی سرگرمیاں تیز کر دیں تیرہ نویمبر کو بلوچستان کا اہم دورہ کریں گے پارٹی ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون اور بلوچستان عوامی پارٹی کے درمیان سیٹ ایڈجسمنٹ کے معاہدے کا بھی اعلان متوقع ہے دورے میں اہم سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں ہوں گی ایک اہم سیاسی کھلاڑی بھی نون لیگ میں شامل ہوگا ہمارے کوئی اور انکام لگا آپ لوگوں کے لیے عوام کے لیے ایک نیا ملک بنائیں گے جس کے اندر انصاف ہوگا اس کے اندر امانداری ہوگی اس نے روزگار کی فروانی ہوگی ہر کو اپنا حصہ صحیح ملے گا وہ جذبہ ابھی تک دل میں موجود ہے عوام کے لیے نیا پاکستان بنائیں گے جس میں انصاف ہوگا اور ترقی ہوگی آئی بی پی کے پیٹرن ان چیف جہانگیر خان ترین اور صدر علین خان کا خطاب چیئرمن پی جی آئی ور تنقید کے نشتر برسائے کہا بیس سال سے میرٹ میرٹ کرنے والے کا میرٹ سے بزدار نکلا ہے اس تحقام میں پاکستان پارٹی نے راول پنڈی میں مرکزی سیکٹریٹ کا بھی افتتا کر دیا ہماری کسی ادارے سے کوئی عداوت یا دشمنی نہیں ہم چاہتے ہیں کہ عوام کے ووٹوں کا فیصلہ کوئی اور ادارہ نہ کرے سیکٹری اطلاعات پیپلز پارٹی شازیہ مری کہتی ہیں بلاول بھٹو کے اس بیان پر کہ آئندہ وزیراعظم لاہور سے نہیں ہوگا اس پر ایک پارٹی کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملی تو ہم پورے ملک ملیں کلین سویپ کر کے دکھائیں گے صدر مملکت داکٹر آرے فلوی نے نگران وزیراعظم انوار الحق قاکڑ کو خط لکھ دیا خط میں کہا نگران حکومت کا تمام سیاسی جماعتوں کو ہموار میدان فراہم کرنا بے حد آہم ہے آئندہ آم انتخابات کے حوالے سے پی ٹی آئی کے خدشات پر غور کیا جائے آزادانہ منصفانہ اور مسترین الیکشن پورے پاکستان میں اتفاق ہے نگران وزیراعظم حکومت کے سربراہ ہونے کے ناتے ان معاملات پر غور کریں تاریکین وطن معاملے پر بیرونی دباؤ مسترد نگران وزیراعظم انوار الحق قاکڑ کہتے ہیں کہ اسی ملک کا سفیر پاکستان کے وزیراعظم سے مطالبہ نہیں کر سکتا افغان راہنماوں کی دمکی آمیز بیانات افسوسناک ہیں پاکستان مخالف دہشتگردوں کے خلاف افغان حکومت نے ٹھوس اقدامات نہیں کیے پاکستان میں بد امنی پھیلانے کا زیادہ ہاتھ غیر قانونی تاریکین وطن کا ہے امریکی اسلحہ اب بلیک مارکیٹ میں فروخت ہو رہا ہے اس کے شواہد سامنے آ چکے ہیں پاکستان سے غیر قانونی تاریکین وطن کی واپسی جاری مزید پانچ ہزار پچاسی غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے افغانستان روانگی کے لیے دو سو اکتیس گاڑیوں میں آٹھ سو انتیس خاندانوں کی اپنے وطن واپسی عمل میں لائی گئی اب تک کل دو لاکھ چھتیس ہزار انتالیس غیر قانونی طور پر رہنے والے افغان باشندوں کی واپسی ہو چکی فوجی عدالتوں کو فوری بحال کیا جائے لواحقین شہدہ کا مطالبہ دہشتگردوں کو کوئی ریایت نہیں ملنی چاہیے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کو ہر صورت بحال کیا جائے شہدہ کے لواحقین کی پریس کانفرنس کہا عدالتی فیصلے سے ہمارے زخموں پر نمک باشی نہ کی جائے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے نگران حکومت نے بجلی پھر سے مہنگی کر دی ماہ ستمبر کی فول پرائس ایڈجسمنٹ کی مد میں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کا نوٹیفیکیشن جاری چالیس فیسے فیج یونٹ بجلی مہنگی ہوگی اضافہ نومیمبر کے ولو میں وصول کیا جائے گا اطلاق لائن لائن سارفین پر نہیں ہوگا حکومت کی جانب سے گزشتہ مہا گیس کی قیمتوں میں کیے گیا اضافہ کا معاملہ اگران نے حکومتی فیصلے کی روشنی میں قیمتوں میں اضافہ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا قدرتی گیس کی قیمتوں میں اضافہ یکم نومیمبر دوہزار تئیس سے نافذ العمل ہو گیا اگران نوٹیفیکیشن نگران حکومت پنجاب نے گندم کی امدادی قیمت چار ہزار روپے فیمن مقرر کر دی گندم کے کوٹے پر پابندی آئید کر دی گئی گنے کی امدادی قیمت چار سو روپے مقرر نگران وزیر اطلاعات آمیر میر کہتے ہیں کہ زخیرہ اندوزوں کے خلاف بھی مکمل شکنجہ تیار ہے پکڑی گئی چینی اور دیگر اشیاء آدھی قیمت پر فروخت کی جائے گی پنجاب دھندہ اور سموگ کی لپیٹ میں ایمرجنسی نافذ شہریوں کو ماسک استعمال کرنے کی ہدایات تین روز کے لیے سوہوں میں سرگرمیہ معاتل تعلیمی اداروں اور کاروبار براقض بند موسیقی